کہ ایک اقلیت ایک خلیفہ وقت سے کیس جی چاہتی ہے کوئی آج بھی نہیں سوچ سکتا رول آف لوہ تھا انگریزوں کا انیس کی صدی میں ان کا قانون سب سے بہتر تھا رول آف لوہ تھا اور یہ ہمارا چیلنج ہے پاکستان کا تیسرا اور آخری ایشو ازادی مارچ سنیں سنیں میں نے میں جب پہلے دن تقریر کی پرائیمنس ہوتے ہوئے تو میں نے ایک پیشنگوئی کی اور وہ مجھے کوئی اتنا عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ پیشنگوئی کرنے پہ کہ ایک بھگت آئے گا سارا پاکستان کا کرپٹ جو بھی ہمارا کرپٹ ایلمنٹ ہے یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں میں نے پہلے دن تقریر کی تھی دیکھیں پہلے چارٹر آف دیموکریسی سائن کرو آپ اس میں مکمکہ کرو مل کے مول کو لوٹو چار گناہ کرزہ ملک کا دس سالوں میں بڑھا دو چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پہ ملک کا کرزہ لے جاؤ ہماری حکومت آئے تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کٹھا کیا آدھا ٹیکس ان کے لیے ہوئے کرزوں کی کس تھی ادا کرنے میں چلا گیا آدھا ٹیکس یعنی جو پیسہ کٹھا کیا آدھا یہ جو انہوں نے چار گناہ زیادہ کرزہ بڑھایا اس کی کس تھی ادا کرنے کے پر آدھا ہمارا سالا کرزہ چلا گیا ہمارا ٹیکس کا ریویڈیو چلا گیا تو ملک چلانے میں کدھے پیسہ رہنا تھا اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ ملک کو کنگال کر کے چھوڑ کے گئے فزیکل ڈیفیسٹ تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی پی آئے اے ریلوے سب کے اوپر تاریخی خسارے تو اس کے بعد پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا کہ ہکومت فیل ہو گئی ہے پہلے دن سے شور مچا دیا سب نے ملکے کہ ہکومت فیل ہو گئی ہے اور جب حکومت نے مشکلوں سے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ ہم نے سب سے مشکل ہماری سٹرنگل تھی کہ آج باہر کی دنیا اے ڈی پی آئی ایم ایف سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے زبردست اصلاحات کی اور ایکانومی کو سٹیبلائز کر دیا سب کہہ رہے ہیں یعنی مشکل ترین وقت گزارا ہم نے اور اس اس سٹیج پہ پہنچے کہ ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں چھے نمبر پہ اور سب یہ برے سغیر میں پاکستان نے نمبر وان تھا جو سب سے زیادہ ترقی کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہیں یعنی انویسٹروں کے لیے سب سے زیادہ جس نے محول اپنا ٹھیکی ہے وہ سارے برے سغیر پہ پاکستان ہیں اور دنیا میں نمبر چھے پہ تو یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے مقصد کیا ہے میں آپ کو بلاتا ہوں مقصد کیا ہے ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے ان کو خوف یہ ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے اور کبھی سنایا آپ نے آزادی مارچ آرہی ہے جی پرائی منیسٹر کا استیفہ لے رہے ہیں چلیں جی لے لیں لیکن کس بجا سے لینے آ رہے ہیں وہ کہیں جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بجہ ہے کہ یہودی لوبی ہے کہیں جا کے واقعی یہ جا کے لوگوں کہتے ہیں کہ یہودی قبضہ کرنے لگے ہیں پاکستان کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ نبوس رسالت ہے کئی جا کے کہتے ہیں کہ یہ قائدیانی کو پتہ نہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور پھر کئی جا کے کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہے جناب اگر آپ صرف بیورو آف سٹیٹیکسس دیکھ لیں تو پہلا سال مہنگائی کا تحریک انصاف کا دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا پہلا سال دیکھ لیں اور نون لی کا دیکھ لیں سب سے کم مہنگائی تحریک انصاف کے پہلے سال میں ہوئی ہے اصل میں یہ صرف اور صرف ایک چیز ہے میں نے جو پہلے دن تقریر کی تھی اپنی قوم سے خطاب کیا تھا مسئلہ صرف ایک ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی اس ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے جو جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں ابھی تک تو کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں ابھی تک تو ہم نے ہمارے دور کے کیسز نہیں بنے ہیں لیکن ان سب کو خوف ہے کہ یہ چار گنام ایک ملک کا کرزہ ایسے نہیں بڑھتا یہ سب نے ملکے اس ملک کو لوٹا ہے یہ ایک کامہ کیا تھے یہ ایک کامہ کہتے جی صرف ایک کامہ تھا ایک کامہ یہ ایک منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا کبھی ملک کا پرائیم منسٹر بھی کامہ لیتا ہے دوسرے کسی ملک کا شہری بنتا ہے کبھی ملک کا پرائیم منسٹر کسی دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کبھی سننے کی ہے وہ فورن منسٹر بھی ملازم کوئی انٹیریل منسٹر بھی دوسرے ملکوں کے ملازم دوسرے ملک کے شہری بنے ہوئے ہیں یہ طریقہ تھا یہاں سے پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے باہر لے کے جانے کا کیونکہ جب آپ ایک کامہ لے لیتے ہیں تو ہم جب ریکارڈ مانگ ہوتے ہیں پاکستانیوں کہا کہ جی بتائیں دبائی میں کتنا پیسہ پڑھا ہے سوچلنڈ میں تو اگر ان کے پاس پامہ ہو تو وہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا یہ وہاں کئی شہری سمجھے جاتے ہیں یہ پاکستانی شہری نہیں سمجھے جاتے ہیں تو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ آستہ آستہ حکومت پہنچ رہی ہے اور اس لیے یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ سب کٹھے ہو کے میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں چاہے آپ سارے کٹھے ہو کے یہ مارچ کریں چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے یہ آج میرے سے سن لے کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این ار او نہیں ملنے لگا کیونکہ جو دو جو دو این ار او ملے تھے ایک شریف فاندان کو جنرل مشرف نے جانے کے لیے سعودی ریبیہ دیا تھا اور دوسرا آسف زرداری کو واپس آنے کا دوسرا این ار او دیا تھا ان دو این ار او کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے حالات یہ ہیں آج ہمارا ملک مکروز ہے آج جو لوگوں کے مہنگائی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر پاکستان میں ڈالر زیادہ باہر گئے اندر ڈالر کم آئے بڑا خسارہ ہو گیا روپیہ گر گیا جب روپیہ گرا تو ساری چیزیں جو باہر سمگائیں وہ مہنگی ہو گئی بجلی مہنگی تیل گیس مہنگا دیزل مہنگا ٹلانسپورٹ مہنگی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے لیکن میں اپنی قوم کو آج آخر میں یہ بات کہک جانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے اس قوم کو جو دیا ہے جس طرح کا اللہ کا شکر ہے کہ دنیا یہاں باہر سے بھی انویسپنٹ کا سوچ رہی ہے اور ہم نے اپنے پاکستان میں انویسٹرز کے بھی لیے آسانیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں تاجر ہمارے جو کبھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے اور میں تاجروں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی ملک ٹیکس کے بغیر نہیں چل سکتا لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ تاجروں نے کہا کہ ہم فکس ٹیکس کے اوپر آنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ ان سے بھی ہماری بات اب ہو رہی ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ قوم جو مشکل وقت ہم نے گزارا ہے پہلے ایک سال کا اب انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ ملک تیزی سے آگے بڑھے گا میں آخر میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پورا زور تعلیم پہ دینا ہے ہمارا ایک نوجوان عبادی ہے ہم جتنا زور لگائیں گے جو پیسے بچائیں گے تعلیم کے پر خرچ کریں گے یہ جو ہم نے گروہ نامک یونیورسٹی کی آج سٹون لینگ کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی اوقاف کی زمینیں ہیں اور بڑی بڑی درگاؤں کے پاس ہیں ہم ہر کے اوپر انشاءاللہ تعلیمی ادارے بنائیں گے یونیورسٹیز بنائیں گے تاکہ ہمارا نوجوان اس کو ہم ویلیو ایڈ کریں اور پاکستان ایک نالیج ایک اکانومی بنیں کیونکہ جب تک ہم نالیج ایکانومی نہیں بنیں گے ہم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے میں پھر سے آپ سب کو شکر گزار ہوں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات